اسلام علیکم ناظرین صحابہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے کچھ اہام سترین ڈیٹیلز ہیں خبریں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو چیز جیسا پاکستان نے بڑا کلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے گڑی کی سوئیوں کو پیچھے گمانا ہے یعنی گڑی کی سوئیاں واپس پیچھے گمیں گی اور اسی جگہ پر جائیں گی جہاں پر عمران خان ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا یعنی ان کے لگا کر عمران خان ادھر ہی بیٹھے گا ادھر ہی ہوگا اور وہاں سے معاملات آگے شروع کیا جائیں گے یعنی اٹھالیس گھنٹوں میں یا چوبیس گھنٹوں میں جہاں تک معاملات لے کر آئے ہیں وہاں سے معاملات کو واپس ریورس کر دیا گیا ہے اور چیف جیسا پاکستان نے کہا ہے کہ ہم گڑی کی سوئیوں کو واپس پیچھے بگائیں گے اور گڑی کی سوئیاں واپس پیچھے جائیں گی بھی کل اور اس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے لیکن امپورٹن اس گھنٹوں میں جو جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں کیا وہ بھی پیچھے جائے گا کیا جو جو خیر قانونی اقدام ہوئے ہیں کیا وہ بھی پیچھے جائیں گے کیا جو ڈیٹینشنز ہوئی ہیں کیا لوگوں کو جو پکڑا گیا ہے مارا کھٹا گیا ہے کیا اس کا بھی کوئی مددعوہ ہوگا کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی باتچیت ہوگی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن آج جہاں صبح ایک بڑا واقعہ ہوا اور وہ انکر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ہے انکر عمران ریاض ص کے زمرے میں بارالوں نے گرفتار کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انہیں تیس دنوں کے لیے ڈیٹین رکھا جائے گا یعنی عمران ریاض کو ایک کال کوٹھڑی میں جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر بنی طور پر الزمات یہ ہیں کہ عمران ریاض صاحب نے پبلک کو اشتیال دلاتے ہیں لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں لہٰذا ہم نے پبلک آرڈر کو منٹین کرنا ہے لہذا عمران ریاض کو سیال کوٹے ائرپورٹ سے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور ابھی تک کی جو اطلاع تھے ان کی جو فیملی کنفرم کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ انکر عمران ریاض کدھر ہے انکر عمران ریاض ایک ایسا صافی ہے جس نے گزشتہ دس مہینوں میں جس کی تین دفعہ گرفتاری ہوئی ہے جو سب سے زیادہ منٹل تارچر ہوا ہے آج اسے گسیٹا گیا ہے اور ہم نے تقریباً دس بارہ مہینوں میں اس بندے کی زندگی میں سکون نہیں دیکھا اس نے بڑی بے سکونی میں زندگی گزاری ہے اس کی فیملی بہت زیادہ ہائٹ ہوئی ہے ب میں ان پچھلے دس سے دس ماہ یا ایک سال کے دوران ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کو یا اپنی بیگم کو یا اپنے گھر والوں کو باہر لے کر نہیں گیا یعنی میں ایک دفعہ بھی انہیں باہر روٹی کھلانے بھی نہیں لے کر گیا اور پاکستان کا ایک ایسا صافی ہے یوٹیوبر ہے جو سب سے زیادہ ریوینیو بھی جنریٹ کر رہا ہے یعنی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی جو ریوینیو ہے جو اس کا فائنانشل آؤٹلی ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ بڑا ہے اللہ انہیں مزید نوازے کیونکہ اس کے پیچھے ان کی بہت زیادہ محنت ہے لیکن اندازہ لگائی ہے کہ دس ماہ سے اس شخص نے کیسی زندگی گزاری ہے اور ایک دفعہ پھر انہیں اٹھا کر کال کو اٹھڑی کے اندر ڈال دیا گیا ہے عمران ریاض کی جو آخری ویڈیو ہے اس کے اندر تقریباً میں نے کاؤنٹ کیا ہے پانچ سے چھے دفعہ وہ ایک بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بولنا چاہتا ہوں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا وہ کہتا ہے کہ میرا کام بولنے کا ہے میں صرف یہی کر سکتا ہوں لیکن مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے آخری بار یہ بھی کہا کہ میں بولتا رہوں گا میں چھوٹوں گا پھر بولوں گا میں پکڑا جاؤں گا پھر بولوں گا میں پکڑنے سے پہلے بھی بولوں گا میں بعد میں بھی بولوں گا میری آواز بند ہوگی لیکن میں پھر بھی لوگوں کے لہجوں سے لوگوں کے زبانوں سے بولوں گا آج پا بہتنی بات یہ بھی ہے کہ شاید ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا کے اندر کون سے جنرلیس یہ لیا ہے یہ لوگ کون ہیں چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے صافی ہیں جو خود کو صافی کہتے ہیں لیکن وہ عمران ریاض کو یوٹیوبر کہہ کر تانا مارتے ہیں وہ عمران ریاض کو اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں وہ عمران ریاض کے اوپر ہستے ہیں اور اس کے اوپر جگتیں مارتے ہیں یعنی حیرت ہوتی ہے انٹلیکٹ کی حیرت ہوتی ہے ان کے شعور کی ان کی سمجھ کی کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کل یہ بھی ٹارگٹ ہوں گے کل یہ بھی اسی مسئلہ حد کا شکار ہوں گے کل یہ بھی پھس جائیں گے اور شاید اس وقت انہیں چاہیے ہیں کہ بندے بولیں ان کے لیے ان کے لیے کھڑے ہوں میرے خیال میں بہت بہت ایک عجیب یہ ساری ہیپننگ ہے کہ بڑے پرومننٹ صافی عمران ریاض کے اوپر حاصر ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اب جو عمران خان کے حوالے سے خبر ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان ایک دفعہ پھر سٹینٹھ پر آ گیا ہے یعنی اٹھتاریس گھنٹے پیچھل چوبیس گھنٹے پہلے لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف فارغ ہو گئی ہے خان فارغ ہو گیا ہے یعنی جس لیول تک معاملات چلے گئے ہیں یہاں سے سیدھے ہو ہی نہیں سکتے ہیں like everything is collapsed لیکن all of a sudden محسوس ہو رہا ہے جیسے عمران خان ایک دفعہ پھر معاملات کو لیڈ کر رہا ہے وہ جس طرح سے انکے لگا کر سیڑھیاں اوپر چڑھ کر آیا اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ہے وہ جی جس لیسا جس طرح سے باتچیت کی کوٹ میں کھڑے ہو کر جیسے کہ he still is the strength یعنی پاکستان کے اندر ابھی بھی عمران خان ایک بہت بڑی strength ہے important خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان نے جن چار لوگوں سے ملاقات کرنے ہیں آج کی راعت ان کے نام دے دی ہیں نئی پنچوتا صاحب ہیں آپ پاکستان کے بڑے زبردست ممتاز لوئر ہیں آپ نے ان کی تصابیر دیکھوں گی ماراک اٹھا گیا تھا ان کا بھی خون نکلا تھا اور پھر دوسری ہیں بیگم ان کی اور دو ملازمین کو عمران خان نے بلالی اپنے پاس سپریم کورٹ کے آج وہ مہمان ہیں اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوں گے let's see کہ آگے جا کر کیا development ہوتی ہے لیکن دعا کرتے رہیے گا انکر عمران ریاض صاحب کے لیے آفتاب اقبال صاحب کے لیے آفتاب اقبال پاکستان کی وہ شخصیت ہیں یقین کیجئے contemporary یعنی جو موجودہ حالات ہیں ہمارے پاس اگر کوئی intellectual بچہ ہے ہمارے پاس اگر کوئی ذہین شعور والے پڑے لکھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے دنیا پڑی ہے دنیا کے ڈائنامکس پڑے ہیں آفتاب صاحب ان میں سے ایک ہیں یہ استاد ہیں ایسے لوگ معاشرے کے استاد ہوا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگ سیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو lectures کے لیے invite کیا جاتا ہے یونیورسٹیز میں اور ایسے لوگوں سے یہ نجوانوں کو پیغامات دیے جاتے ہیں بدقسمتی سے آفتاب اقبال کو سوتے ہوئے کولر سے پکڑ کر اٹھایا گیا اور پھر لے جایا گیا ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ